اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ سعودی عرب سے اپ ڈیٹ کیا ہے بھائی اگر ہم مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں گا سعودی گورنمنٹ سعودی جوازہ سعودی پلیس وغیرہ نے اس کے متعلق کیا اعلان کر دیا گیا ہے چاہے آپ کپڑوں میں ہیں چاہے آپ احرام میں ہیں چاہے آپ کے پاس پرمیشن ہے مکہ میں انٹر ہونے کی حج کی نہیں ہونی چاہیے دوسری پرمیش ان کے متعلق سعودی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے بھائی میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناتا چلوں پچھلی دفعہ ایک بندہ حج کے لیے گیا تھا میں نے یہ سنا ہے کہ وہ بندے کو بھائی اس نے وہاں مکہ کے اندر سے ہی چھوٹوں نے پولیس والوں نے پکڑا ہے اور اس کا اقامہ نبر لکھا تھا اسے واپس جدہ چھوڑا تھا اور جدہ میں اس کا بقیدہ وہ حج پر نہیں جا سکا تھا کیونکہ اسے جدہ واپس بھی دیا گیا تھا بقید پر گرامہ ہے بولتے ہیں دس ہزار ریال کا بھی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اس کا اقامہ رینیو نہیں ہوا ہے اور وہ بھائی سنا ہے کہ وہ ابھی اس کے اقامہ رینیو ہوگا بھی نہیں وہ پاکستانی یا جس ملکہ بھی ہے وہاں ہی جا سکتا ہے تو ابھی بات کریں گے مکہ میں انٹر بھائی سعودی گورنمنٹ کے مطلق کیا اعلان کر دیا ہے تو اگر آپ بھائی پہلے آپ کو بتا دوں میں آپ کپڑوں میں ہیں آپ جاتے ہیں مکہ کی طرف تو چیک پوائنٹ پر آپ کو رکا جائے گا آپ کو بھائی آپ چاہے مکہ میں جا رہے ہیں چاہے مکہ کے ثروہ آپ تائف جانا چاہتے ہیں جو بھائی تاہک جاتے ہیں ان کو پتا ہے حدہ کے ثروہ تو بھائی آپ کو مکہ چاہے لی چیک پوائنٹ پر رکا جائے گا اور آپ کو کبری سے یوٹن بولیں گے کہ آپ واپس جدہ جاؤ اگر آپ نے تائف جانا ہے تو گیر مسلمین جو روڈ ہے باہر سے اس طرف سے آپ جا سکتے ہیں تائف آپ کا ایک اقامہ نمبر لکھا جائے گا لیکن آپ کو فائن وغیرہ نہیں کیا جائے گا اسی چیک پوائنٹ پر بھائی اگر آپ احرام میں پکڑے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر آپ مکہ کے حدود میں بھائی آپ کے پاس چلو مان لیتے ہیں مکہ میں انٹر ہونے کی تصریح ہے پرمیشن ہے اب مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ وہاں پر آپ کے پاس تو پرمیشن ہے کام کرنے کی آپ کے پاس حج کی تو نہیں ہے آپ اگر مزلفہ منا عرفات ان تین مدانوں کے قریب یعنی کہ ان میں داخل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ق سیدھا سیدھا خروج لگایا جائے گا آپ کا آپ سے کوئی دوسری بات نہیں کی جائے گی ابھی آتے ہیں احرام والوں کے طرف اگر احرام بندہ ہوا ہے آپ بھائی یعنی کہ چوری سے حج پر جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھائی پہلی چک پوائنٹوں پر پکڑا جائے گا اور دوسری بات نہیں کی جائے گی سیدھا خروج لگایا جائے گا اگر آپ کہہ در ادھر سے کہہ سے بھی گھس بھی جاتے ہیں تو ان تین مدانوں کے اندر بھی اس دفعہ چک پوائنٹ ہوئے گی یعنی کہ منا مزلفہ رفات ان تینوں مدانوں میں چک پوائنٹ ہوگی اس دفعہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں وہاں پر بھی اگر آپ کے پاس حاج کی پرمیشن نہیں ہے آپ ایسے گھوم رہے ہیں آپ کو پکڑ لیں گے تو آپ کا بائی سیدھا خروج ہی لگے گا یہ میں آپ کے ساتھ کنفرم کرتا چلوں ایسی بھول میں مت رہیے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس بندے کا اکامہ نمبر لکھ لیا تھا بعد میں ابھی سال بعد اکامہ اکس پیر ہوا ہے تو ابھی پتا چلا ہے کہ اکامہ ر رپورٹ سیدھا آپ کو سفر کریں گے آپ کے ملک کا تو بھائی اگر آپ مکہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پرمیشن مگر ہے تو مکہ جائیے گا ویسے مت جائیے گا تائیس جانا ہو تو باہر سے جائیے گا اور دو نمبری سے حاج کا تو بلکل بھی مت سوچئے گا یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں اگر کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور یا کوئی گاڑی بھول رہا ہے کہ میں دو چار پانسو ریال لوں گا تو ان کو مکہ پہنچا دوں گا یہ میری ذ سکتی ہوگی اور دو نمبر تریکی سے حج پر بلکل مت جائیے گا اس دفعہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اپنی صحیح کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ